نمسکار بہت سوالت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ 36 گرمے ووٹوں کی گردی سے پہلے ڈاوے وادے اور وار پلٹ وار کے بیچ بی جے پی نے ایک نیا سوال اٹھایا ہے پارٹی ڈاک مدپتروں کی اہرہ فیریک کے آشنگ کا ظاہر کر رہی ہے پارٹی نیتاؤں اور قائر کرتاؤں نے درگمبی کا پور کونڈا گاؤں میں اپنی آشنگ کا کو لے کر زلہ کلیکٹر سے ملاقات کی اور ایوی ایم کے ساتھ ڈاک مدپتروں کو بھی سٹرونگ گروپ میں رکھنے کی مانگ کی درگ کے زلہ کوش آلہ میں ڈاک مدپتروں کو رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کو ڈاک مدپتروں میں دھاندلی کی آشنگ کا ستا رہی ہے پارٹی کے نیتاؤں نے آج زلہ نروچن ادھیکاری اور کلیکٹر سے ملاقات کی اور انہیں اپنی چنتہ سے افغد کر آیا بی جے پی نیتاؤں کو کہنا ہے کہ کوش آلہ میں سی سی ٹی وی کیمرے اور سرکشا گارڈ کا ابحاؤ ہے امبیقا پور میں بھی بی جے پی نے ڈاک مدپتر کی سرکشا کو لے کر سوال اٹھائے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ڈاک مدپتر سرکشت نہیں رکھا گیا اور سرکار کے دباؤں میں ڈاک مدپتر میں گڑبڑی ہو سکتی ہے سرکشا کی لحاظ سے بی جے پی نے سرکشا کلیکٹر کو کیا پنپی سوپا اور ای بی ایم کے ساتھ سٹرانگ روم میں ڈاک مدپتر کو رکھنے کی مانگی گوھر طلب ہے کہ سرکشا زلے میں 3500 کرمچاریوں نے ڈاک مدپتر کے سریعے متدان کیا تھا دیکھیں آج ہمارا جلادھا جی کے نیتریتو میں آج بھارتی جنتا پارٹی کے دورا جلادھاکش کو اور جو نیرواشن کے ادھیکاری ہیں آرو ہوتے ہیں ان کو ہم نے اگیاپن دیا ہے یہ خاص کر وسیس روپ سے پوسٹل بیلیٹس کو لے کر کہ پوسٹل بیلیٹ کی جو سرکشا ہے وہ سرکشا کی ابھی تک کوئی کوئی ایسا وہ پکھیا انتجام نہیں ہوا ہے یہ ٹریجوری میں پوسٹل بیلیٹ جمع ہو رہے ہیں اور وہاں نہ سی سی کیمرہ ہے نہ کوئی سرکشا کو کوئی ویسے پروباد دکھ رہا ہے نہ ہمارے جو پولٹیکل جو پارٹیز کے لوگ ہیں وہاں کوئی کسی کوئی لاؤ ہے کہ ہم دیکھ سکے اس کو رکھ سکے تو اس کی چنتا رکھیں ہم لوگ کیونکہ پوسٹل بیلیٹ کافی بڑی سنکھیا میں اس بار کرمچاریوں نے ووٹ کیا ہے ادھر کونڈا گاؤں میں بی جی بی پرتیاشی لطا سنڈی نے ڈاک مد پتر کی سرکشا پڑھانے کے محاں کی بی جی بی پرتیاشی نے اس ماملے میں ذرا نرواشن ادھکاری اور کلیکٹر کو گیا پنسو اپا انہوں نے کہا کی ڈاک سے آئی مت پیٹھیوں کو ای وی ایم کی طرح سٹرانگ روم میں رکھا جائے اور اس کی سرکشا سونشت کی جائے موسیقی چھتیس گھر میں متدان کے بعد مدگڑنا کی اولٹی گھنٹی کے بیچ آرکشن کو لے کر ایک باپ پھر راجنیتی کرما گئی ہے ڈلی دورے کے بیچ سی ایم بھوپیش بھگیل نے آرکشن سنچودھن ویدھاک پر سپریم کورٹ کی ٹپڑی کے بعد بیان دیا مکھیو انپری نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ٹپڑی سبھی راجپال کے لیے ہیں یہاں کے راجپال کے لیے بھی ہے راجپال کو اس کا کا سنگیان لینا چاہیے جو بھی ویدھاک ہو لے کر آنا چاہیے لکھنا چاہیے وہ کرنا چاہیے شکریم کورٹ نے ٹپڑی پڑھنے کی ہے تو سبھی راجپالوں کے لیے ہیں چتیزگر کے راجپال اس سے الگ تو ہے ہی نہیں تو جو شکریم کورٹ نے ٹپڑھنے کی ہے اسے سنگیان لینا چاہیے راجپال مہو دیا جو اور جو بھی اس میں لکھنا ہے واپس کرنا ہے شکریت کرنا ہے وہ کریں پور منتری آجا چندرہکر نے ایکسپر پوسٹ گر کانگریس پتنج کسا رونالل ٹرمپ کا حوال دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ تیزگر میں چناؤ ہارنے کے بعد کانگریس پارٹی مہا ندی بھون اور مکھ ونتری نواز میں عوید قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے جیسا کہ چناؤ ہارنے کے بعد رونالل ٹرمپ کے سمرتکوں نے امریکہ میں کیا تھا پرشاسن کو گمبھیرتا سے تیاری کر کے رکھنا چاہیے ایک طرف چھتیزگر میں راجنیتک پارٹیاں اور نیتہ بے سبری سے ووٹوں کی گنتی کا انتظار کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بے سبری پردیش کے کسانوں کو نئی سرکار بننے کی ہے چھتیزگر کے تقریباً سبھی کسان نئی سرکار بننے کی آس میں اپنے دھان کو نہیں بیچ رہے کچھ نے دھان کاٹ کر کھیت میں چھوڑ دیا ہے تو کسی کا دھان کھلیان میں کھلے میں پڑا ہے تو کچھ کسانوں نے تو اب تک دھان کاٹا ہی نہیں وجہ ہے بی جے پی کانگریس کا وہ چناوی بادہ جس میں ایک نے اکتیس سو روپے پرتی کنٹل تو دوسرے نے بتیس سو روپے پرتی کنٹل دھان کھریدنے کی بات کہے کسان اسی لالچ میں اپنا دھان نہیں بیچ رہے تاکہ نئی سرکار آئے اور وہ بڑی ہوئی قیمت پر اپنا دھان بیچیں لیکن کسانوں کی امید ان کی محنت پر پانی پھیڑنے کے تیاری میں ہیں جس سے کسان سہمے ہوئے ہیں دراصل چھتیس گرمے موسم کا مجاز بدل گیا ہے پردیش کے کئی ظلوں میں ہلکی رمجم بارش شروع ہو چکی ہے اوپر سے موسم بھاگ نے کچھ ظلوں میں دو دنوں تک بارش کی بھوشیوانی کر دی جس سے کسانوں کو اب پکے ہوئے اپنی دھان کی فصل کے خراب ہونے کا ڈر ستا رہا ہے منیندرگر میں بے موسم بارش کسانوں پر کہہر بن کر ٹوٹ رہی ہیں دراصل بارش کے ورے سے کھلے میں رکھے دھان میں نمی آنے سے کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے کھیت میں اب بھی کھڑی فصل لگی ہوئی ہے اور بارش ہونے سے فصلوں کے نقصان کا رومان لگایا جا رہا ہے ہے نا کھیت میں بارش میں کھیت کا سمہ پوڑا موسم میں بھگڑ جائے گا دھان کا کھیتی بارش میں خراب ہو جائے گا کسی مطفل بہت لگے ہیں تو ہمارا ہی نمی دنہ کی سرکار کچھ اس میں بھرپائی کر سکتے ہیں کی نہیں موسمت کو دیکھتے ہوئے بھاری نقصان ہونے کی سنکیہ ہے اور ابھی تو نقصان ہو رہا ہے جور سے ہم لوگ لگے رہے تھے اس کو ڈھکنے کے لیے جو کھریان میں کٹ کے لیے آئے ہیں اس کو اور ابھی جگار تو ہے نہیں میسنے کا تو ابھی میسائی ہو جائے گا اس کے بادے ٹھیک رہے گا ابھی تو سنکا ہے کہ پانی کہیں تیج نہ ہو جائے اور نقصان ہو جائے 36 گڑبیں بدلے ہوئے موسم کی وجہ سے بارش کے حالات بنے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے کسانوں کی جنتائیں بڑھ گئیں بلاس پر میں بھی دو دنوں سے بدلے موسم اور بودہ باندی نے کسانوں کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں ہزاروں کسانوں کے دھان کی تو میں کٹ کر کھریانوں اور کھریدی کندروں تک پہنچ رہے ہیں لیکن بارش کے وجہ سے ان کی فصل کے خراب ہونے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے حالانکہ زلے کے سب ایک سو چالیس دھان کھریدی کندروں پر بارش سے بچاؤ اور سرکشہ کے لحاظ سے کیپ کور سمیت انیہ وسطوں کی خریدی کی جا چکی ہے تاکہ دھان کو بھیگنے سے بچائے جا سکے سویج پر زلے میں آج صبح سے ہی موسم کمجاز بدلہ ہوا ہے جہاں آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں وہیں کئی علاقوں میں رمجم بارش بھی ہو رہی ہے ایسے میں زلے کے کسان بھی موسم بارش سے پریشان نظر آ رہی ہیں جہاں کسانوں کے دھان کی فصل کی کٹائی چل رہی ہے تو کہیں دھان کر کر کھتوں میں پڑے ہوئے ہیں 36 گل میں کئی زلوں میں شروع ہی بارش کے بیچ موسم بیبھاگ کی بھوششمانی کسانوں کی چنطہ اور بڑھانے والی ہیں موسم بیبھاگ نے آنے والے کچھ اور دنوں تک ایک نم نداب کا چھتر راجی ستھان اور اس سے لگے گوزرات کے اوپر میں اسطیت ہے اس کے پور وردیشہ کی اور آگے بڑھنے کی سمحاؤں نہ ہے جس کے کرن پردیس میں آج بادل چھائے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ کبیر دھام اور اس سے لگے جیلوں میں بارش کے سوچنا پرابت ہوئی ہے پردیس میں آگامی چوبیس گھنٹے میں آنے کی اسطھانوں پر ہلکی سے مدیم ورسہ ہونے اتھوہ گرچ چمک کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کی سمحاؤں نہ ہے پردیس میں ایک دو اسطھانوں پر گرچ چمک کے ساتھ وجرپات ہونے اور کولپ بریشتی بھی ہونے کی سمحاؤں نہ ہے چھتیس گھر میں ایک نومبر سے دھان کی خریدی شروع ہے لیکن کسان دھان بیشنے کے لیے خریدی کندر تک نہیں پہنچ رہے ہیں زیادہ تر کسان نئی سرکار بننے کے بعد نئی قیمت پر دھان بیشنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں بلڈامپور میں آج سے دھان خریدی شروع ہوئی جب دو کسان اپنا دھان بیشنے پہنچے ان دونوں کسانوں کا سمیتی پربندن نے شال شریفل دے کر سممان کیا جلے مونتالیس دھان سمیتیوں کے مادھیم سے ارتالیس ہزار دو سو انسٹھ کسان پنجی کرت ہیں سب پوزہ پاتھ ہوا بڑھیاں ہم لوگ کسان ہیں بیشنے ہیں بڑھیاں دھان بکری ہوکھے اچھا دھانگ سے کسانوں کا آوک بڑھے گا اسی انورپ مطلب کھردی بھی کیا جائے گا بیدھیوات مطلب پوزہ پاتھ کے ساتھ ان کا دھان کھردی کا شروع کیا گیا ہے اس سال جلے میں انچاس خریدی کے اندروں پر دھان کی خریدی کی جائے گی ابھی پانچ سے چھ سمیتیوں میں جو ہے دھان خریدی کی گئی ہے اس کی مطلب کافی کم ہے اور ابھی چونکہ دھان کٹائی چل رہا ہے اور کٹائی پوری ہوئی نہیں پائی ہے اس قرآن سے دھان کی آوک راجنات گاؤں میں انچ کھنڈیلوال کی موت کا معاملہ سلجھانے کا نام نہیں لی رہا ہے سلجھنے کا نام نہیں لی رہا ہے شہر میں انچ کھنڈیلوال کو نیائے دلانے کی مانگ کو لے کر آج کینڈل مارچ نکالا گیا بڑی سنکھیا میں پریجنوں ویہاپاریوں سہیت عام لوگوں نے کینڈل مارچ نکال کر انچ کھنڈیلوال کو نیائے دینے کی کوہار لگائی ایک اور طلب ہے کہ بیٹے اٹھائیس اکٹوبر کو انچ کھنڈیلوال گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا جس کے کچھ دن بعد اس کا شاؤ فرحد چوک بائی پاس کے پاس ملا پورے معاملے میں انچ کھنڈیلوال کو نیائے دلانے کی مانگ کو لے کر آج کینڈل مارچ نکالا گیا اچار سنگتہ لاغو ہے اور مکہ منتری کے دوارہ کلیکٹروں کو نڈریز زیاری کرنا پی ایس سی کی بھرتی کے لیے بگیاپن نکالنا یہ ساری باتیں اس بات کو درساتا ہے کہ آج بھی اچار سنگتہ کے باوجود پرساسن جو ہے وہ مکہ منتری کے پرہاو میں ہے اس کا مطلب اسپسٹ ہے کہ یہ لوگ کاؤنٹنگ کو پرہاویت کر سکتے ہیں اور اس میں مکہ روپ سے ہمارا ایشو تھا کہ جو پوستل ویلیٹ ان کو پرابت ہوئے ہیں جیلا نرباچان ادھیکاری کو وہ پوستل ویلیٹ جو ہے وہ ٹیجری میں ہے سٹرونگ روم میں نہیں ہے ٹیجری میں ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ آسنکہ ہے کہ ٹیجری پوری طریقے سے ان کے کنٹرول میں ہے ٹیجری کی خبر چل رہی نندوڑا کے بھانسی ڈامر پلانٹ میں آگ جنی اور واہنوں کو آگ لگانے کی ذمہ داری نکسلیوں نے لی ہے نکسلیوں نے پریس نوٹ جاری کر اس کی ذمہ داری لی انہوں نے کہا کہ جنگل کو کارٹ کر پریابن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے نکسلیوں کے بستر ڈیویزنل کمیٹی نے اس آگ جنی کی ذمہ داری لی اور انسیل کمپنی پر پریابن کو نقصان پہنچانے کا آروپ لگایا آپ کو یاد ہوگا کل ہی نکسلیوں نے نرمان کارے میں لگے بہانوں کو آگ کیا والے کر دیا تھا اور آج نکسلیوں نے اس آگ جنی کی ذمہ داری لی ہے خبر دنتی والا سے جہاں نکسلیوں دورہ ڈامر پلانٹ آگ جنی کانڈ پر اس پی کا بڑا بیان سامنے آئے اس پی نے کہا کہ کٹنا کی جانچ کی جا رہی ہے آروپیوں کو بخشا نہیں جائے گا انہوں نے اپنی بیان میں کہا کہ آگ کے کانوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے دراصل نکسلیوں نے ڈامر پلانٹ کے کئی بہانوں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا ڈانی کے ماملے میں تھانہ بھاسی میں اپرات پنجیبت کر لیا گیا ہے اور ماملے ہی بیچنا کی جاری ہے ہر اینگل سے بیچنا کی جاری ہے اور جو بھی اس میں انبول ہوں گے جلدی ان کے اوپر کاروائی کی جائے گے ابھی ایسا کچھ لوگوں کا بولنا ہے لیکن اس ساری چیزوں کو ہم بھی بیچنا میں لے رہے ہیں جو بھی تتھے آئے گا اس میں اس پہ پھر ویدھانی کروائی کی جائے گی ستھانی گاڑیوں کو بھی نشل میں آپ کے حوالے نہیں کیا ان کے کارنوں کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے اور جلدی اس میں پتہ چل جائے گا کہ ان کارنوں سے ایسی ستیتی بنی اور اس کے نصار جو بھی تتھے آئیں گے ویدھانی کروائی کی جائے گی راجنات گاؤں میں دکھوڑے سٹیڈیم میں نیشنل ویل شیئر باسکیٹ بول پرتیوگوٹا کا آئیوجن ہوا پرتیوگوٹا کی شروعہ 27 سومبر سے ہوئی تھی پرتیوگوٹا میں لگ بھگ 120 مہیلہ اور 150 پروش خلالی شامل ہوئے ہیں آپ کو اتا دے چیمپینشپ میں جس خلالی کا پردشن اچھا رہے گا ہوا سکر چند تھائیڑ میں حوڑے آئیوالے انٹرنیشنل چیمپینشپ کے لیے کیا چھاہی کام میں کرناڈاکا کپٹن ہوا میں 2015 سے devastating possible کیل رہا ہوں ابھی میں انڈیا بھی چکا ہوں انڈیا میں سیلوری میٹل ہوا ہے میرا ابھی گلز کا ہوا ہے پہلا دین ہے مینز کا چیمپینشپ چل رہے مچ اچھا کھیلا ہمارے ٹیم پلیئرز نے بہت ہی اچھا کھیلا ہے تھوڑی تھوڑی گلتی ہے کئی کئی پہ ہم صداریں گے اس کو ضرور پت ہاں بوئیز نے پوری ہنڈیڈ پرسن دی جب سامنے والا ٹیم تھوڑا شرونگ ہوتا ہے تو ہم کو تھوڑا سا اور شرونگ کرنا پڑے گا سو ہاں کیسا لگا کھیلتے ہیں مچ بہت اچھے ہو رہے ہیں اچھا لگا کھیلتے ہیں بہت پریکٹس کر کے آئے ہیں ہم نے یہاں پہ رائزن رائپور میں ایک دسمبر کو ہونے والے ٹی وینٹی انٹرنشن میں اس کے لیے سٹیڈیم سچ چکا ہے سورکشا کے بکتہ انتظام کیے گا ہے ٹکٹوں کی بکری شروع ہو چکی ہے ٹکٹ کاؤنٹر پر لوگوں کی لمبی کے تارہ دیکھے جارہی ہیں وہیں چھاتر بھی اس میچ کو لے کا کافی ایکسائٹڈ ہیں چھاتروں کے لیے یہاں سب سے کم قیمت یعنی ایک ہزار روپے میں ٹکٹ دی جا رہا مل رہا ہے اور میچ دیکھنی کی آس میں آج بڑے پیمانے پر چھاتر ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے صبح چھے بجے سے ہی لائن میں لگ گئے تھے لیکن ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد انہوں نے جمکر ہنگامہ شروع کر دیا بعد میں موقع پر موجود پرشاہ سنگ ادھکاریوں کے سمجھانے کے بعد ماملہ شانت ہوا رائپور میں انڈیا آسٹریلیا میچ کے لیے دکھا فینس میں کافی اتصا بھاری سنگ کھا میں ڈور اسٹیڈیم میں لوگ ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے تھے آپ کو بتا دے کہ آج گیارہ بڑے سے آف لائن ٹکٹ کے بکری شروع ہوئی تھی چھاتروں کو ایک ہزار روپے میں میچ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے انڈور اسٹیڈیم میں ٹکٹ لینے کے لیے جو یوہاں ہیں بڑی سنگ کھا میں پہنچے ہوئے تھے خاص طور سے چھاتروں کو اسٹینٹس کو اس میں چھوٹ دی گئی ہے ایک ہزار روپے میں چھاتروں کو میچ کا ٹکٹ مل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑی سنگ کھا میں چھاتر پہنچے ہوئے تھے اسٹیڈیم کے واہر لمبی لمبی کتارے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکٹ کے لیے صبح گیارہ بجے سے ہی ٹکٹ کے بکری شروع ہو گئی تھی کافی اتصا ہے رائے پروازیوں میں اس میچ کو لے کر انڈیا ورسز آسٹریلیا ایک تاریخ کو میچ کھلا جائے گا لیکن کئی چھاتر ایسے بھی تھے جنہیں ٹکٹ نہیں مل پائے آن لائن بھی ٹکٹ مل رہے ہیں آف لائن سٹیڈیم کے باہر یہ دیکھئے سٹیڈیم ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے چھاتروں کا اتصا بھارت ورسز آسٹریلیا کے بیس تی ٹوینٹی سیلز کا چوتھا میچ رازہانی رائکور میں ایک دیسمبر کو کھیلا جانا ہے اس وقت میں موجود ہوں رازہانی کے انڈور سٹیڈیم میں جہاں پر ٹکٹ کے لیے جو ہے سوبہ سے سٹیڈنٹس کے لنبی لائنے جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور نیشی تھی چوتھا میچ بھی یہاں پہ چھتیزگر میں جیتنے والی ہے ٹیم انڈیا اور ہم تو رنکو سنگھ کی دیوانے ہیں اور رنکو سنگھ جبردست میچ فینس چھککا مارگی کرنے والے ہیں ٹکٹ کو لے کر کتنے سیٹیسفائیڈ ہیں ٹکٹ تو لیکن باہر ہی بہت پاسلی ہے لیکن کیا کریں ایکسائٹمنٹ ہی اتنا ہے پیسے کام ہونے چاہیے تھے کیونکہ ونڈے میں پچھلے بار 300 روپیز تھا سٹوڈینٹس کے لئے اس بار 1000 روپیز کر دیا تو یہ تو گلت بات ہے اور سوبے سے ہم لوگ 8 بجے سے لائن لگائے ہوئے ہیں کتنے بجے سے ہم لوگ 8 بجے سے آئے ہیں ہاں پر تب چلے کر کے بہت لنبی لائن لگی ہوئی ہے 8 بجے پہنچے تب تک یہاں قریباً دیڑ سو لوگ پہلے لگ چکے تھے لوگوں میں ایکسائٹمنٹ جو ہے میچ کو لے کر وہ کم نہیں ہوئی ہے اور وہیں صبح 6 بجے سے سٹوڈینٹس کے لئے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کیامرہ پرسن عمران قریشی کے ساتھ تنو ارمان نیوز ایٹی 36 کر ریپ ترائی پر میں ہونے والے ٹی ٹون ٹی میچ کے لئے سٹیڈیم کے بیتر اور باہر سرکشا کے وقت انتظام کیے گئے ہیں میچ کے دوران دو آئے جی تین دی آئے جی سرکشا میں تحنات رہیں گے اس کے علاوہ آٹھ زلو کے ایس پی بھی سرکشا ویستہ کا ذمہ سبھانے گے وہیں سولہ ای ایس پی تیس دی ایس پی بھی سرکشا میں تحنات رہیں گے جبکہ ایک ہزار سے زیادہ پولس کرمیوں کی ڈیوٹی بھی لگا گئی ہے ایک دسمبر کو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ رائی پر کے شہید ویر نانکرکڑی سٹیڈیم میں میچ کھلا جائے گا رائی پر کے شہید ویر نانکرکڑی سٹیڈیم میں انڈیا آسٹریلیا کے بیچ چونے والے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے تمام انتظام کیے گئے ہیں اسی دوران چھاتروں کی ناراضگی بھی دیکھنے کو ملی ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض چھاتروں نے ٹکٹ کھڑکے کے باہر جم کر ہنگامہ کیا چھاتروں کا عروب تھا کہ صبح چھے پٹے سے لائن میں لگنے کے باوجود بھی انہیں ٹکٹ نہیں مل پایا رائی پر میں انڈیا آسٹریلیا کے بیچ کھلے جانے والے ٹی ٹونٹی کرکیٹ ٹونم کرکیٹ میچ کے لیے دونوں ٹیموں کی کھلالی کل شام رازنی رائی پر پہنچیں گے جہاں میریٹ ہوتل میں ان کے رکنے کی وستہ ہے یہاں کے شیف کھلالیوں کے پسند کے مطابق پکبان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ایک دسمبر کو رائی پر میں بھارت آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جانا ہے اس کے لیے آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیم کل رائی پر پہنچنے والی ہے اور اسی کوٹ یارڈ میریٹ ہوتل میں ٹھہرے گی ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایم ہوتل کے انکم تیواری جن سے چرچہ کرتے ہیں تیواری جی یہاں پر کل دونوں ٹیم رکنے والی اس کے لیے کیا ویوستہیں کی گئی ہوتل میں جی جیسے کی آپ کو پتا ہے سر کی یہ دوسرا انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے رائی پور میں جینوری میں اسی سال انڈیا اور نیوز لینڈ کی ٹیم ہمارے ساتھ رکی تھی اور ان کو رائی پور اور ساتھ ہی میریٹ کی جو ہسپیٹالیٹی ہے وہ بہت ہی پسند آئی تھی جو چھتیس گڑیا ہسپیٹالیٹی ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھی لگی تھی یہاں کا گراؤنڈ بھی بہت اچھا پسند آیا تا ان کو اور ہمارے خوشی کے بات ہے کہ یہ ورلڈ کپ ختم ہونے کے بات جو اس بار ورلڈ کپ کی دونوں فائنلس ٹیم ہیں انڈیا اور آسٹریلیا وہ دونوں ہمارے شہر میں کرکٹ کھلنے آ رہے ہیں اس بار ٹی ٹوینٹی کا میچ ہے اور یہ ٹیمز ہمارے پاس کل شام کو آ جائیں گی اور اس کے بعد تیس تاریخ کو پریکٹس ہے ان کا اسٹریڈیم میں اور ایک تاریخ کی شام کو میچ ہے جیسا کی ہمیشہ انڈین ٹیمز کے لیے اور آسٹریلیا ٹیم یا کسی بھی دیشی ٹیم کے لیے ہوتا ہے ان کی اپنی سپیشل کیونکہ سپورٹسمن ہیں ان کی اپنی ڈائیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس ڈائیٹری ریکوائرمنٹس کے حساب سے جو ہمیں ان کے فوڈ چوائسز کے چارٹ ملے ہیں اس حساب سے ہمارے شہر دونوں ٹیموں کے لیے نہ صرف ہوتیل میں ان کے سٹے کے لیے بلکہ سٹیڈیم میں بھی جب یہ پریکٹس کریں گے اور جب میچ کھیلیں گے اس سمیں ان کی پریفرنسز کے حساب سے شہر تیاری کر رہے ہیں سامانے لوگوں کے لیے کیا کچھ دنوں کے لیے ہوتل کلوز رہے گا جی سر ابھی چکی پورے جو دونوں ٹیمیں رک رہی ہیں دونوں ٹیموں کے ساتھ جو اوفیشیلز ہیں وہ بھی اسی ہوتل میں رک رہے ہیں اور سرکشہ کارنوں سے ابھی ہم جب تک یہ ٹیم ہوتل میں ہے تب تک ہم جو باہر سے جو ہم جو گیسٹ چاہتے ہیں لوکل گیسٹ ان کو ابھی ہم ہوتل میں لینے کی ستھیتی میں نہیں ہے کیونکہ آلڑی ہوتل میں اتنا بہت بھی ان لوگوں سے ہی جو پلیئر سے ہیں اوفیشیلز ہیں پولیس والے ان سے ہی اس سمیں ہوتل کی کپیسٹی بھری ہوئی ہے سو ابھی تین دنوں کے لیے ہم ووکن گیسٹ جو ہم کہتے ہیں جو لوکل ووکن گیسٹ ہیں ان کو ہم ہوتل میں ابھی الاؤن نہیں کر پائیں گے یہ تھے ہوتل کے جیم انکم تیواری جنہوں نے بتایا کہ بھارت آسٹیلیا کے کھلاڑی یہاں پہ رک رہے ہیں اور ان کی لیے ساری ویوستائیں کر لی گئی ہیں کیمرامین منیش کے ساتھ آکا شکلہ نیوز ایٹین رہپور اسی کے ساتھ ہی فلالس بوٹر میں ترہی خبریں لگاتا آچاری ہیں نمسکار موسیقی